ناظرین گرامی گدھ جس کو ہمارے معاشرے میں کرگس اور چیل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ اگرچہ دیکھنے میں باز کے ہی خاندان کا ایک فرد معلوم ہوتا ہے لیکن اپنے کرگسی مزاج اور عادات و عطوار کی بدولت نہ صرف اس سے جدہ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس طرح پھول کی زد کانٹا ہے اسی طرح باز کے مزاج کی زد گدھ یعنی کرگس ہے جو کہ آسٹریلیا اور انٹارکٹکا کے علاوہ دنیا کے تمام بریازموں میں پایا جاتا ہے اپنے مزاج کے مطابق اسے دنیا کے گرم علاقے زیادہ راس آتے ہیں اگرچہ کہنے کو یہ ایک شکاری پرندہ ہے اور چھوٹے اور کمزور پرندوں کا شکار کھیل کر گزر اوقات کرتا ہے لیکن اس کی رزیلانہ طرز شکار اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی صحتمند شکار زندہ کو اپنا نشانہ بنا سکے بلکہ اس کی نگاہ یا تو ان بیمار پرندوں کی تلاش میں رہتی ہے جو زوف اور بیماری کا شکار ہو کر طاقت پرواز کھو کر اس کا شکار بن جاتے ہیں یا یہ اس تنے مردہ کی تلاش میں رہتا ہے جس کو کوئی جانور یا پرندہ بعد از شکار اپنا پیٹ پھرنے کے بعد اس کے بکیہ جسم کو چھوڑ دے عموماً ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انسانوں کی دنیا کا اگر کوئی پالتو جانور موت کا شکار ہو جائے تو اسے ویرانوں میں پھینک دیا جاتا ہے جو کہ گد کے لیے کسی لذیذ ڈش سے ہرگز کم نہیں ہوتا گویا گد وہ پرندہ ہے جو جانوروں کی باقیات کو اپنے پیٹ کا رزق بناتے ہوئے خاکروب یا صفائی کرنے والے کا کردار ادا کرتے ہوئے ماحول کو تعفن اور علودگی سے پاک کرنے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب میں جب کوئی پالتو جانور یا کوئی کتہ اور گدہ وغیرہ موت کا شکار ہوتا تو گدوں کی ایک فوج زفر موج ویرانوں میں پڑی اس کی لاش پر جھبٹ پڑتی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم پر موجود گوشت ان گدوں کا رزق بن جاتا لیکن ناظرین گرامی اس کا کیا کیا جائے کہ گزشتہ چند دہائیوں سے چشم انسانی اس منظر کو دیکھنے سے بھی محروم ہو چکی ہے جس کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت انسان نے گدوں کے اس کارے ناپسندیدہ کو بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے اور یہ بات بارہا پاکستانی میڈیا میں آ چکی ہے کہ اچانک موت کا شکار ہونے والے گدھوں اور جانوروں کا گوشت کسابوں کی دکانوں پر سرعام بیچا جا رہا ہے جبکہ اس حرکت بلد کی خبریں بھی عام سننے کو ملتی ہیں کہ مر جانے والے پالتو جانوروں کے تنے مردہ کو کسائی حضرات سستے داموں خرید کر ان کا گوشت بیشتے ہوئے نہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے میں مصروف ہیں بلکہ سادہ لو لوگوں میں مختلف بیماریاں بھی بھاری قیمت کے عوض فروخت کر رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب گدوں نے بھی انسانوں کی اس بستی سے ہجرت میں ہی آفیت پالی ہے اور اب یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے علاوہ گد اب نیپال اور بھارت سے بھی کسی اور ملک میں صدار رہے ہیں جہاں پر انہیں آب و دانا کی سہولتیں میسر آسکے